صبح صبح جیسے ہی میں اٹھا اور آیا اپنے چکس کو آزاد کرنے کے لیے تو یہ میرے دو چکس جو ہے نا مرے پڑے تھے پتہ نہیں کیا ہوا رات کو تو اوکے تھے بالکل سیٹھ تھے میں نے ان کو دانہ پانے لے دیا تھا اور پانی یعنی ہر چیز دیری پتہ نہیں کیا ہوا اور صبح کو جیسے میں اٹھا تو یہ مردے تو ابھی ان کو جو ہے نا ہم دفنا کے آتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیوں بچتے نہیں ہیں یہ شاید یہ ابھی تازہ لگا پڑا یہ ابھی ابھی شاید مرائے گا باقی یہ شاید رات کے ٹائم مر گیا ہے ہم نے ہم پانچ چکس لے کے آیتے پانچ میں سے تو دو مر گئے گرین اور یہ لو دو مر گئے باقی یہ تین بچے ہیں اور یہ آج مجھے جو ہے نا وہ تھوڑے ویک ویک بھی لگ رہے ہیں تو چلو ان کو دفنا کے آتے ہیں یار قسم سے صبح ہوتے ہی اور یہ ایسی چیزیں دیکھنا بہت دکھ بھری ہوتی ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ایسا جب ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے موسیقی 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 کیونکہ یہ ٹھوڑی اچھی سی رہت ہے گرین اور یہ لو تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے موت کے چلے ہیں ہم 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 اگر بہت سیڈ مومنٹ ہے کیونکہ صبح صبح اٹھ کے اور یہ چیزیں دیکھنا بہت ہی دکھ باری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تو ہم نے بہت ہی انجائے کیا اور علی عباس جب اٹھے گا نیت سے تو اس سے دو چوزے نہیں دیکھیں گے اور علی عباس کا جو یہ یلو والا تھا یہ بہت ہی فیوریڈ تھا علی عباس کے ساتھ کھیل رہا تھا اب جب علی عباس اٹھے گا نیت سے اور یلو والے چوزے کو نہیں دیکھے گا تو مجھے نہیں پتا وہ کیسے رییکٹ کرے گا پر اب بھی ہمارے پاس تین چوزے بچ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہ یہ سروائیو کر ہی نہیں پاتے ہمارے پاس اور اس بار تو میں نے نا علی عباس کو بھی جو انتنے ہاتھ میں نے اٹھانے نہیں دیتی اور رات کو بھی یہ بالکل فریش تھے شام کے ٹائم بھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا دا گراؤنڈ میں ہو رہی کھیل رہے تھے بھاگ رہے تھے اوکے تھے پھر صبح کو بس جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو بتا نہیں کیا بات ہے اور یہ ایک ہیلو والا مر گیا اور ایک گرین والا مر گیا تو چلتے ہیں بھائی دعا ہوں یاد رکھیں